اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک تو مائے چینل کیسے ہیں آپ سب انشاءاللہ آپ سب بہت اچھے سے ہوں گے خیریہ سے ہوں گے آج کا جو بھی لوگ ہیں نا یہ میں سٹارٹ کر رہی ہوں راست سے بھی میں بنانے لگی ہوں کلفی کو املائی والی جو کہ موسٹی گلیوں میں آتے ہیں نا تو بلکل بیسے ہی ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ تو ایک لیٹر دودھ لے کے اس کو میں نے پتیلی میں ڈال دیا اور اس کو میں بوائل ہونے کے لیے رکھ دوں گی یہاں پہ ایک پیالی تھوڑی سی کام میں چینی جو کہ میں پین میں ڈال کے رکھ رہی ہوں کیراملائز ہونے کے لیے تو دونوں چیزیں یہاں پہ جی ریڈی ہو رہی ہیں جب تک اتنی دیر میں ہم پری میکس پناہ لیتے ہیں کلفی کا یا بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں پری میکس تو اس کے لیے جی یہاں پہ میں نے لیے ہے دو چمچ کون فلار اور اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف پیالی خوشک دودھ ڈرائی ملک آپ کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں بس چائے والا نہ ہو اور اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں دو چمچ بھر کے نہ بادام کے اور دو چمچ اس میں میں نے ڈال دی ہیں چینی بغیر پیسے میں چینی ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو کسی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جی کلفی کا پری میکس تیار ہو چکا ہے اب اس ٹیچ پہ آپ اس کو ائر ٹائٹ بوکس میں ڈال کے تو سٹور بھی کر سکتے ہیں بس آپ نے اس کو گولنا ہے تھوڑے سے پانی میں اور دودھ میں ایڈ کر کے تو کلفیوں کا مکسچر تیار کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جی اس میں میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ہے اور اب اچھے سے اس کو میں مکس کر لوں گی اور اس میں کوئی لمس نہیں ہونا چاہیے تو یہ جو آپ کے ساتھ میں نے کونٹیٹی شیئر کیا یہ ایک لیٹر دودھ کی ہے تو اب یہاں پہ کیرامل ہونا سٹارٹ ہوگی تھی چینی تو میں نے اس میں اب چمچ چلانا سٹارٹ کیا فورا نہیں چمچ نہیں چلانا پہلے اس کو رکھتے نہ ہے اچھے سے جب ملٹ ہونا سٹارٹ ہوگی پھر ہم نے چمچ ہی مدد سے اس کو میں نے مکس کر لیا اچھے سے جی نہیں دیکھیں اچھے سے کیراملائز ہو رہی ہے اور دوسری سائیڈ پہ دودھ بھی وائل ہو چکا تھا تو اس کی میں نے آنچ ہلکی کر دی تھی فلیم لو کر دینی ہے کیونکہ اس ٹیچ پہ چینی بہت زیادہ جل رہی ہوتی ہے تو بلکل میں نے آنچ کو نہ لو کر دیا اور ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے کیرامل کا جب اس کو دودھ میں اٹ کرنا ہے تو دودھ کے نیچے بھی فلیم بلکل لو کر دینی ہے اور اگر برتن جھوٹا ہے پھر تو بندی کر دیں کیونکہ ٹیمپریچر ہائی ہونے کی وجہ سے دودھ بوائل ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی کیرامل ریڈی ہو چکا تھا میں اس کو دودھ میں ڈا رہی ہوں اور میں نے فلیم بہت ہی لو کر دی ہے تاکہ دودھ گرے نہیں باہر نا اور تمام تر جو کیرامل ہے وہ اس میں اٹ کر دینے اس سے کیا ہوگا ایک تو کلر بہت پیارا سا آئے گا گولڈن سا کلر آئے گا اور بغیر دودھ کو پکائے آپ کلر جو نا وہ دودھ کا چینج کر سکتے ہیں گولڈن سا کلر ہو جائے گا دودھ کا نا اور اب بس آپ نے اس کو پکاتے رہنا تھوڑا سا کیرامل دیکھیں اس طرح سے ہارڈ ہو جائے گا لیکن جب آپ اس کو گرم دودھ میں پکائیں گے نا تو یہ میلٹ ہو جائے گا اب اس میں جو تو کون فلور کی جگہ آپ کسی بھی فلیور کا کسٹڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ بلکل ٹپیکل ٹائپ کا فلیور چاہ رہے ہیں جو کہ گلی میں ٹھیلوں والے آتے ہیں ان کا فلیور ہوتا ہے تو پھر آپ نے اس میں کون فلور ہی ایٹ کرنا ہے تو یہاں پہ جی دیکھیں اچھے سے گک ہو گیا ہے یہ اب اس کو پانچ سے سات مر میں نے میڈیم فلیم پہ پکا لیا تھا اور پکانے کے بعد اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں بلائی جو نارملی دودھ پہ بلائی آتی ہے نا پیکٹ والین میں نے یوز کی گھر سے ہی تمام تر چیزیں ہی ہیں تو یہ چار چمچ ہوں گے ملائی کے یہ اس میں ایٹ کر دی ہیں اور ایٹ کرنے کے بعد اب اس کو تب تک پکائیں گے جب تک کہ اس میں ملائی میڈٹ نہیں ہو جاتی ہے اور دو سے تین منٹ مزید اس کو پکائیں گے پھر مکسچر اس کا تیار ہو جگہ زیادہ تھک نہیں کرنا ہے مکسچر یہ دیکھیں اس سٹیج پہ میں نے فلیم آف کر دی تھی اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا یہاں پہ جی ٹھنڈا ہو چکا ہے اور اس میں بس آپ نے مل جو اس میں بادام ڈالے ہیں وہ بلکل ہی پیس چاہیں گے تو مجھے تھوڑے سے چنگس چاہیں گے آلمنٹ کے تو اس لیے میں اس کو چمچ کی مدد سے اس طرح سے پھینٹ رہی ہوں تو یہاں پہ جی جلدی سے ہمارا جو مکسچر ہے تیار ہو چکا ہے کلفی کا اب اس کو میں سانچوں میں ڈال رہی ہوں اور سانچوں میں ڈالنے کے بعد جی اب اس کو میں کیپ لگا کے رکھ دوں گی فریج میں تو رات کے ٹائم میں یہ کام کریں تو بہت اچھے سے آئیس کریم بنتی ہے تو میں جب بھی بناتی ہوں کیونکہ پوری رات نہ پھر فریج کھلتی بھی نہیں ہے اور جو مکسچر پچھ رہا تھا یہاں پہ میرے پاس رسپوزیبل گلاس تھے تو میں نے اس میں ایٹ کر دیا اب اس کے اوپر کوئی بھی آپ پولیتھین بیگ لے کے اس کو آپ کاٹ کے تو ربر بینڈ اوپر ڈال کے تو اس کو بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو آگے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ میتھرڈ شیئر کروں گی کہ آپ نے کس طرح سے اس کو کور کرنا ہے جس سے کہ کرسٹلائز نہ ہوا اسکریم نہ اور بلکل بھی کرسٹلائز نہیں ہوئی تھی بلکہ میں آپ کو ریویو بھی دکھاؤں گی ان سب کا ہزبینڈ کا اور بچوں کا نا تو اسی بیس میں آپ اگر منگو فلیور بنانا چاہتے ہیں تو آپ منگو پیوری ایٹ کر دیں اگر آپ پتاشو بنانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا گرین فود کلر اور آپ پتاشو اس میں کرش کر کے وہ ایٹ کر دیں آلمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آلمنٹ کر دیں ایسنس ہے تو آپ ایسنس چاہ لیں لیکن یہ بیس جو ہے نا وہ آپ یہی رکھیں تو اس سے آپ تین چار قسم کے اور بھی فلیور ریڈی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے دیکھیں جی پولیتین بیگ میں نے کاٹ کے تو ڈال دی ہیں اور اس کے اوپر اب میں نے ربر وینڈ اس طرح سے ڈال دی تھی تو اسے بلکل بھی کرسٹلائز نہیں ہوگی اور آئس کریم یہاں پہ جی ریڈی تھی فریز ہونے کے لیے یہ رکھتی تھی فریزر میں سیٹ ہونے کے لیے یہ ہے نیکس مارننگ اور پیاز ختم ہونے والے تھے تو میں انسو چاہ چلے پیاز بھلایا اس سے پیاز بھی لے لی جائے گھر کے باہر ہی آیا تھا تو اس سے میں نے یہاں پہ پیاز لیا پی تو یہاں تک کہ وہیں بور رہے ہیں کہ اگر یونی فرم نہیں بھی پین کے آنا تو آپ گھر کے کپڑے ہی پین کے آجو مطلب کہ اتنی گرمی ہو رہی ہے اور میں نے اپنا جو کام کاجتہ نا وہ بھی سٹارٹ کر لیا تھا میری کوشش تھی کہ جب تک بچے آئے نا میں تب تک فری ہو گئی ہوں تو سب سے پہلے تو کمبل وغیرہ کی تیعہ لگائی میں نے چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھا اور پکڑ لیا ہاتھ میں جارو اور صفائی سٹارٹ کر دی تو کارپیٹ بھی نا کافی دن سے میں نے کلین بھی چل رہی ہوتی ہے نا تو کچھ دن یہ اگر کارپیٹ کو کلین نہ نہ کریں تو اس میں بہت زیادہ ڈسٹ ہو جاتی ہے تو میرے لیے کیونکہ تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے مجھے ڈسٹ الرجی ہے تو اس لیے پھر مجھے تھوڑی سی ایکسٹرا اپنے لیے اپنے خود کے لیے نا مجھے کیر کرنی پڑ رہی ہوتی ہے تو میں آج یہی سوچ رہی تھی جارو لگاتے ہوئے کہ انشاءاللہ کسی دن میں ضرور اس کا جو کام ہے نا وہ بھی کروں گی اس کو ڈیپ ل بیس پہ دھولتا ہے مجھے موپنگ کا مزہ ہی نہیں آتا ہے حالانکہ میرے ہزبینڈ بولتے ہیں کہ نمکین پانی ہے ایک دن دھولیا کرو ایک دن موپنگ کر لیا کرو لیکن میں ڈیلی بیس پہ دھول رہی ہوتی ہوں تو یہاں پہ جی بھی فرش وگرد ہویا اور اپنے کام وگرہ ختم کیے اتنی دیر میں ہزبینڈ اور بچے بھی آگئے تھے تو میں نے پھر ان کو بولا کہ آپ فروٹ لیں گے کہ آئیس کریم لے کے آئیوں تو بولنے لگے سب نے ووٹ دیا کہ ہمیں آئیس کریم کھانی ہے تو میں انہوں نے کہا چلیں آپ کو میں آئیس کریم آج کھلاتی ہوں آج ٹیسٹ کر کے بتائیے گا تو بس اب میں یہاں پہ میں نکاری تھی آئیس کریم اور میں نے کیونکہ چائے پیو ہی تھی اس لئے میں نے سوچا کہ میں آباد میں کھوں گی ان کو مدر سے بھیج کے نہ دوپہر میں کڑکتی دوپ میں پھر سکوں اسے کے سلیوں پروڑے میں بیٹھ کے کھوں گی تو ابھی میرا دل نہیں کھا رہا تھا تو اس لئے سب کو میں نے دی آئیس کریم انہوں نے آئیس ایسکریم کھائی اور ان کا ریویو میں ابھی آپ کو آگے چل کے دکھاؤں گی تو ابھی یہاں پہ تمام تر جو آئیسکریم ہے وہ میں نے کھاریوں کلر دیکھیں اس کا کتنا زبردست آیا ہے اور بچے اتنی ایکسائیٹڈ تھے سب ہی کچن میں آئے ہوئے تھے میرے پاس آگے کھڑے ہوئے تھے ان کو میں نے بولا کہ باہر گرمی ہو رہی ہے اب اندر جا کے بیٹھوں میں لے کے آ رہی ہوں لیکن نہیں بھئی انہوں نے تو پاس کھڑے ہو کے دیکھنا تھا کہ کیا چیز ایسی نہیں کر رہی ہے تو خیر جی یہاں پہ دیکھیں جی فائنل لوک ہے آئیسکریم کی اور اب لے کے چلتے ہیں اندر اور بچوں کو دیتے ہیں ہسمنٹ بھی آج یہی کھائیں گے تو یہ دیکھیں جی ان کا ریویو چیک کریں اتنی سوفٹ تھی نا ہسمنٹ کو اتنی پسند ہے ہی کہہ رہے موں میں جاتے ہی گل رہی ہے بہت زبردست ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ سب لوگ بیٹھ کے اپنی آئیسکریم کر رہے ہیں انچوائے اور میں بنا رہی ہوں ان کی ویڈیو اور میں ان کو دیکھ کے میں خوش ہو رہی ہوتی ہوں اگر چیز اچھی بنے اور یہ لوگ سکون سے اچھے سے کھا رہے ہوں تو ان کو دیکھ کے میں خوش ہو رہی ہوتی ہوں انہی کا کیا رونا رونا آپ گرمی میں کچن میں آنے کو تو دل نہیں کر رہا ہوتا لیکن کھانا بھی ریڈی کرنا تھا تو آج میں نے سوچا میں اچار گوش بنا لیتی ہوں انسٹینٹ سا تو یہاں پہ میں نے تین پیاز لے لیے تھے میڈیم سائز کے دو ٹیمارٹر لے لیے تھے بڑا سا لیسن ادھرک لے کے اس کو میں نے کرش کر کے تو رکھ لیا ہے اور میں نے ویسے پیوری بنا کر رکھی ہوئی ہے لیکن میں نے سوچا اس کو فریش ہی میں کھانے میں ڈالتی ہوں تو یہاں پہ جی تمام تر چیزوں کو اچھے سے چوپٹ کر لیا ہے مینگی ہی استعمال کرتی ہوں ڈال کے تمام تر چیزیں اس میں ایڈ کر دی میں نے مسالہ اور ابھی یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں شانبا جی کا چار گوشت مجھے ان کے مسالی اچھے لگتے ہیں اور کسی کمپنی کے مجھے اچھے نہیں لگتے ہیں تو اس میں میں نے صرف ایک سے ڈیر چمچ بچایا ہوگا باقی میں نے اس میں ڈال دی ہوگا باقی کچھ ایکسٹرا مسالے میں ایڈ کر رہی ہوں جس میں ایک الالش پاڈر ایک چمچ دھنیہ پاڈر ایک چمچ آدھا چمچ زیرہ ایک چودہی چمچ حلدی اور ایک چودہی چمچ اس میں میں نے گرم مسالہ ایڈ کر کے اچھے سے بھون لیا صرف میں نے فلیور کے لیے اس میں اچار گوشت جو ساشے تھا وہ ایڈ کیا تھا تو یہاں پہ مسالہ دیکھیں اچھے سے نا بھون چکا ہے جب مسالہ اچھے سے بھون گیا تو اب آپ یہ سمجھ لیں کام چوری اس کو سمجھ لیں اس کو اب آپ مجلن کے گرمی سے بچاؤ کے لئے میں نے پہلے سے ہی گوشت کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا تھا ہلکا سا نمک ڈال کے لئے اس لئے اسٹیج میں میں صرف ایک چو تھا ہی چمچ کے قریب بھی نمک ڈالا ہوگا اگر کم ہوگا تو بعد میں میں اور ڈال لوں گی تو یہاں بجے بھی جو مسالہ ہے وہ اچھے سے بن چکا ہے اب جو گوشت میں نے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اور موٹی والی مرچوں میں میں نے بھر لیا تھا چاٹ مسالہ آج میں نے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا لیمن جوس ایڈ کیا اور نہ ہی اس میں میں نے سرکہ ڈالا تھا سیمپل ڈرائی مسالہ میں نے ڈالا تھا اور بہت ہی اچھا بنا تھا تو یہاں پہ جو گوشت ہے وہ بھی اچھے سے گل چکا تھا وہ میں نے اب اس میں مکس کر لیا اب اس مسالے کے ساتھ گوشت کی بنائی کریں گے بہت کم ٹائم میں یہ بن جاتا ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اس کو بننے میں تھوڑی سی جو یخنی تھی ایک کپ کے قریب وہ بھی میں نے ساتھ اس میں ایڈ کر دی تھی تو مجھے کیونکہ تھوڑا سا ذرا بھونا بھونا رکھنا تھا تو اس لیے یہاں پہ جی میں نے جو یخنی ہے اس کو تھوڑا سا بس ڈرائی کرنا ہے گوشت کی ساتھ بنائی ہوتی رہی گی ساتھ ساتھ جو یخنی ہے وہ بھی ڈرائی ہو جائے گی تو اس سٹیج پہ دیکھیں گوشت وہ اچھے سے بھون چکا ہے اور اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی جو مرچیں میں نے بھر کے رکھی تھی مسالے سے فرائے نہیں دی اس میں کٹس لگایا تھے اور اس میں میں نے سیمپل اچار گوشت مسالہ بھر دیا تھا اور دیکھیں جسی سائٹ پہ گئی ہے اس سائٹ پہ میں اس کو رکھ رہی ہوں تاکہ یہ ساتھ ساتھ اسی میں ہی فرائے ہو جائیں گی اور بہت اچھی سی سوپٹ سی ہو جائیں گی اب اس کے اندر میں ہرہ دھنیا اٹ کر دوں گی اور ہری مرچیں میں اس میں ڈال لوں گی کیونکہ ثابت مرچیں اس میں ہیں تو بس اب یہ فائنل لوک ہے اچار گوشت کی اب اس کو جو فلیم ہے نا اس کو میں آف کر دوں گی اور جب اب کھانا کھانا ہوگا اس ٹائم پر میں اس کو گرم کر دوں گی ہلکا سا پانی ڈال کر تو بلکل فریش ہی لگے گا تو یہ تھا جی میرا آج کا ویلوگ آئی آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ ملوں گی نیکس ویلوگ میں اپنا خیار رکھے گا تمہوں میں آدھ رکھے گا اللہ حافظ